السلام علیکم ناظرین میرا نام زیشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں ناظرین مزرعالہ پنجاب مریم نواز جو ہیں ان کی جانب سے نگے بان رمضان پیکج کے تحت ان کی ہدایت پر گھر گھر جا کر محکمہ مال محکمہ یعنی ریونیو ڈپارٹمنٹ کا جو عملہ ہے وہ تصدیق کر رہا ہے ریکارڈ جو ہے اس کی تصدیق کرنے کے بعد جو ہے فوڈ ہیمپرز دیے جائیں گے ان فوڈ ہیمپرز میں جو ہے وہ دس کلو آٹا دو کلو چینی دو کلو گی دو کلو بیسند اور دو کلو جو ہے وہ چاول ہیں اور یہ فوڈ ہیمپرز پہلی بار تاریخ میں جو ہے وہ گھروں پہ جا کر جو ہے وہ پہنچائے جائیں گے ریکارڈ جو ہے وہ ابھی لیا جا رہا ہے جگہ جگہ گھروں کے دہلیس پر جا کے محلوں میں جا کر جو ہے وہ کیونکہ لاکھوں گھرانے اس پیکج سے اس رمضان پیکج سے جو ہے مستفید ہوں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ خواتین سے جو ہے وہ ریکارڈ لیا جا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ اس کا طریقہ کار کیسے یہ ایک جو فوڈ ہیمپر ہے وہ آپ گھر بیٹھے کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اگر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چلوں کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ متحرک ہے کھیمیں جو ہیں وہ تشکیل دیتی گئی ہیں ڈیٹا اکھٹا کیا جا رہا ہے تصدیق کی جا رہی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رہ جاتا ہے یا اس کے پاس تصدیق کے لیے بھی کیونکہ ابھی آغاز ہوا ہے کچھ دن لگیں گے اس کے ریکارڈ کو جو ہے وہ حاصل کرنے میں تو آپ اپنے ریونیو اپنے پٹواری یعنی جو آپ کے علاقے کا پٹواری آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس ریکارڈ اس میں جو کرائیٹیریہ ہیں اس کے مطابق آپ ہیں تو پھر وہ آپ کو ہیمپرز تو ہیں وہ فرہام کے جائیں گے ان پوڈ ہیمپرز کی جو کالیٹی کی اوپر سمجھوتا نہیں کیا جا رہا ہے اس کی نگرانی پوڈ ڈپارٹمنٹ خود کر رہا ہے اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے اور آگے چلتے ہیں اور آگے جا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ریکارڈ جو ہے وہ اس کی تصدیق کی جا رہی ہے اور کس طرح گھر گھر جو ہے وہ جا رہے ہیں میک میں مال والے اور خواتین اس حکومت کے اس اقدام کو جو ہے وہ کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں تو خواتین کیا کہتی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جس جگہ میں موجود ہوں یہ ایک دیاتی علاقہ ہے اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں جھنگ کی کیونکہ پنجاب جھنگ کا قدیم زلہ ہے اور یہاں پہ اگر بات کریں میک میں مال کی ٹیمیں متحرک ہیں ہمارے ساتھ اسیسنل کمیشنر جو ہیں مہم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کو کس طرح سے جو ہے وہ مستفید کیا جائے گا جو فوڈ ہیمپرز ہیں وہ ان تک پہنچائے جائیں گے ہمارے ساتھ اسیسنل کمیشنر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اچھا میں بتائیے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پہلے مرلے میں دیٹا جو ہے وہ لیا جا رہا ہے تصدیق کی جا رہی ہے کس طرح سے آج اور کتنی بڑی تعداد میں جو فوڈ ہیمپرز ہیں وہ خواتین تک پہنچائے جائیں گے اصل میں ایسا یہ ہے کہ آپ نے جیسے کے نوٹ کیا ہو کہ خواتین کی تعداد جو ہیں یہاں پر دو لاکھ سے زیادہ ہے تو ہم لوگ اس طرح سے کام کریں کہ ہماری جو ٹیمز ہیں ہیلٹ کی طرف سے ایڈوکیشن کی طرف سے ہمارے سیول ایڈمیسٹریشن کی طرف سے یہ ساری جو ہیں تو ان کو سیون جو ہیں وہ متحرک ہیں اور یہاں پر ان ساروں کو انوالف ہے جارہاں سب سے پہلے سیپ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ پہلے جو ہمارے پر دیٹا آیا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرح سے ہم سب سے پہلے اس کو ویریفائی کریں گھر گھر جا کے ہماری ٹیمز ہیں وہ جاری ہیں سارے لوگوں کو انوالف کر رہی ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں رابطے میں ہیں تاکہ ہم لوگ فوڈ ہمپرز کی فائنری دیٹریبیشن سٹارٹ کریں تو کوئی بھی جو یہاں پر آ رہے تھے یا کوئی بھی خاتون گوہ وہ یہاں پر رہنا چاہے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہاں پر ساری کریم انوالل ہے جس کے اندر لیڈی ہیلپ آتا بھی ہیں میں خود ہوں یہاں پر پینڈی پور سیمن موجود ہوتی ہوں یہاں پر اس کے علاوہ ہماری یہاں پر میل سٹارٹ آجی آج یہاں بات کریں تو پنجاب میں لاکھوں وہ گھرانے ہیں جن کی مدد کی جائے گی اور نگابان آ رمضان پیکج کے تحت انہیں مستفید کیا جائے گا وہ مستفید ہوں گے گھر گھر ان کی تحلیز پر آ دس کلو آٹا ہے دس کلو چاول ہیں دس کلو بیسن ہے دس کلو چینی آ دس کلو آٹا ہے دو کلو چاول ہیں دو کلو آ بیسن ہے اور دو کلو جو ہے وہ آ گھی ہے تو یہ آ جو فونڈ ہیمپرز ہیں آ وہ فرہام کر جائیں گے یہاں پر لیڈی ہیلس ورکرز بھی یہاں پر موجود ہیں خواتین کو کس طرح سے جو ہے مستفید کرنا ہے یہاں پہلے محلے میں جو ہے وہ آ جو ریکارڈ ہے اس کی تصدیق کی جا رہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آ جو ریکارڈ آ یہاں پر مرتب کیا جائے گا اسی ریکارڈ کے تحت آ خواتین کو آ ان کے گھروں میں جا کر آ فوڈ ہیمپرز جو ہیں وہ دیے جائیں گے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کی نگرانی میں آ یہ تمام اشیاء جو ہے اس کا جو جو آ جو کالٹی کا میار ہے وہ بھی چیک کیا جا رہا ہے نیکس جو ہے نا اس کو پھر ہم صرف فوڈیز کریں گے جی تو ناظرین آ گھر گھر میک میں مال کا عملہ پہنچ رہا ہے اور خواتین کا جو ریکارڈ ہے جو گھر گھر جا کے لوگوں کی کیونکہ دہلیز پر راشن جو ہے وہ پہنچانا ہے تاریخ میں پہلی بار آ یہ اقدام ہے آ پنجاب حکومت کا اور آ وزراللہ مریم نواز جو ہے ان کے جانب سے یہ بہت بڑا اقدام کیا گیا ہے کہ لوگوں کو آ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آ یوٹیلیٹی سٹور پر خواتین رکھ کرتی تھی وہ ایک الگ پروجیکٹ ہے لیکن پنجاب حکومت کے جانب سے یہ پہلا تاریخ میں پروجیکٹ ہے جو یہ لانچ کیا گیا ہے دہلیز پر میک میں مال کا عملہ پہنچ رہا ہے ان سے بھی بات کریں گے اس کا پروسس کیا ہے کیسے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں ہم آسا جو خواتین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا کی سمجھ دیو جی ہن تو آڈا ریکارڈ لیا گیا ہے بس چند دنہ دے ویش تو آڈا اتھے گھر گھی چینی آٹا چاوال سب کچھ ملنے کی سمجھ دیو حکومت بڑا بڑا کام ہے انشاء اللہ اللہ غریبہ سے انداز دیتی رکھتے ہیں یہ راکھی گورنمنٹ کا بہت بلا کام ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا کام ہے جو ایکچول ہم پہنچ رہے ہیں میک میں مال کے ساتھ یہاں پر پہنچیں گھر گر جا کر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ شفاف عمل جو ہے وہ جاری ہے گھر گر جا کر ریکارڈ لیا جا رہا ہے اور اب ریکارڈ کے بعد جب یہ جیسے ہی ریکارڈ مکمل ہوگا اس کے جو ہے وہ دہلیس پر گھروں پہ جا کر پہنچائے جائیں گے ہمارے ساتھ میک میں مال کے جو افسران موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا جی یہ آپ پہنچ رہے ہیں یہ کس طرح سے یہ اقدام ہے اور کس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ کیا کیا ریکارڈ ہوتا ہے اس میں آہ کس طرح لوگ مستفید ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وزیرِ اللہ صاحبہ کا جو اقدام ہے یہ پہلی دفعہ ہویا ہے پہلے سے کبھی نہیں ہوا تھا یہ لوگ جو ہے جہاں سنٹر ہوتے تھے وہاں جا کر جو ہے نا وہ دھکے کھاتے تھے رش میں نینے بناتے تھے تو اب اس نفعہ جو حکم ہوا ہے یہ ہے پھوڑ اہم پر جس میں ساری چیزیں ہوگی چاول ہوں گے گھی ہوگا چینی ہوگی ڈالنے ہوں گی آٹا ہوگا تو ہم یہ تصدیق گھر گھر کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے یہ اہم پر فلان گھر دینا ہے ان کا ریکارڈ ہم نے اٹیسٹڈ کر لیا ریکارڈ کے لیے کیا چیزیں ریکارڈ ہیں ریکارڈ کے لیے ریکارڈ کے لیے ان کا شراخت ریکارڈ ہوگا ہم نے ان سے لے گئے ہمارے پاس فرشتی آئی ہوئی ہیں ہم نے بیو میٹریک ان کے کرنی ہے اور فوڈ اہم پر ان کے حوالے کر دینا ہے بہت ایزی ہے آپ بھی مستفید ہو سکتے ہیں اور وزرالہ مریم نواز جو ہیں ان کی جانب سے یہ پہلی بار یہ بہت بڑا اقدام کیا گیا ہے کہ خواتین جو کتاروں میں کھڑے ہونا پڑتا تھا خاص طور پر کیونکہ پہلی خاتون آہ وزرالہ ہیں تو انہوں نے آہ جو خواتین کو جو دھکے کھانا پڑتے تھے پہلے مطلب ایسا نہیں ہوتا تھا سینٹرز پر جاتی تھی کتاروں میں لگتی تھی اب گھر میں آہ ٹیم میک میں مال کی پہنچے گی اور ان کو جو فوڈ ہیمپر ہے گفت ہیمپر ہے وہ ان کو جو ہے وہ فرہام کر دیا جائے گا اور ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر ان کے ہمراہ موجود ہے میک میں مال کے اور یہاں پر جو ریکارڈ کا جو کام ہے ریکارڈ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے پہلے مرلے میں دوسرے ہم یہاں پر پہنچیں گے میں مال جو ہےس کا عملہ مناہملہ مطہرک ہے گھر گھر جا کر چو ہے وہ ڈیٹا اکھٹا کیا جا رہا ہے جو ہے جو تاکہ گفت ہیمپرز چو ہیں وہ خواتین تک پہنچائے جا سکیں خواتین بھی چو ہے وہ وزریالہ پنجاب مریم نواز چو ہیں ان کے اس اقدام کو سرا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے پورے گھر کا راشن چو ہے وہ فرہام کیا جا رہا ہے خواتین کیا کہتی ہیں سوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اچھا کیا کہتی ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ نے یہ اقدام ہے گورنمنٹ کا اس سے آپ کو فائدہ ہوگا ہاں جی بلکل فائدہ ہوگا گھر 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 جا کے جو راشن دے رہے ہیں اسے ہم بہت خوش ہیں ہم غریب امام کی بہت مدد ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ جو خواتین موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں کو لاکھوں خواتین کو جو گھر گھر راشن فرہام کیا جا رہا ہے یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہے اور ہم اس اقدام کو حکومت کے جو ہے وہ نہت حکومت کے اس اقدام پر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ اقدام کیا تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور لوگوں تک گھر تک جو ہے وہ راشن جو ہے وہ پہنچ سکیں